اسلام علیکم بچو آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیمفیٹک سسٹم جیسے کہ آپ کا سرکولیٹری سسٹم ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے آپ کی بوڈی میں وہ آپ کے ہر ٹیشو کو ہر سیل کو نیوٹیشن پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں اکسیجن پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے ایسے بچو آپ کا ایک سسٹم ہے لیمفیٹک سسٹم یہ بھی آپ کے بلڈ سسٹم کی طرح کلوز سسٹم ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ جب آپ نے سرکولیٹری سسٹم میں پڑا تھا کہ بلڈ جب کیپلیز سے گزرتا ہے تو وہاں چیزوں کا ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے مطلب کہ آکسیجن کاربنائی اکسائیڈ اور دوسرے چھوٹے منڈرالز تو وہاں کچھ تھوڑا بہت فلیوڈ باہر نکل جاتا ہے کیونکہ اندر کیپلیز کے اندر فلیوڈ زیادہ ہوتا ہے باہر جو فلیوڈ نکل جاتا ہے وہ کم ہوتا ہے تو واپس آنے کے چانسز نہیں ہوتے تو وہ فلیوڈ پھر آپ کے ٹیشوز کے درمیان جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر وہ فلیوڈ واپس نہ لیا جائے تو وہ فلیوڈ وہیں جمع ہونے لگ جاتا ہے اور پرابلم کریٹ کر رہا ہوتا تھا اس فلیوڈ کو واپس لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے جسے ہم کہتے ہیں لیمفیٹک سسٹم جس کا کام ہے آپ کا جو فلیوڈ آپ کی کیپلری سے نکل گیا تھا آپ کے سرکولیٹری جو بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے اس سے نکل گیا تھا اس کو واپس آپ کے بلڈ سرکولیٹری سسٹم میں ڈالنا تاکہ ایک تو جو فلیوڈ ہے اس کی تداد جو مطلب قوانٹیٹی ہے وہ مینٹینڈ ہے کیونکہ کم ہوگا تو ہاتھ کے لیے پرابلم ہوگا آپ کی باڈی کے لیے پرابلم ہوگا اور جہاں وہ کیومیلیٹ ہو رہا ہے وہاں بھی بہت سارے ایشیوز آ جائیں گے تو اس سارے ایشیوز کی مطلب ریزولشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے وہ ہے لمفیٹک سسٹم یہ بچوں کلوز سسٹم ہے کس کا؟ لیمف چینلز کا اس میں دو چیزیں آزتی ہیں ایک لیمف ہوتا ہے دوسرے لیمف ویسلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیمف وہ فلیوڈ ہوتا ہے جو سرکولیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے باقی لیمف چینل کہہ لو لیمف ویسلز کہہ لو جو اس فلیوڈ کو واپس لے کے جا رہی ہوتی ہے انہیں ہم کیا کہتے ہیں لیمف ویسلز کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا بچے یہ ہمیشہ ون وے ہوتا ہے جو آپ کا بلڈ سرکولیٹر سسٹم ہے وہ دو وے تھا کہ ایک آٹری لے کے جا رہی ہے بلڈ اور ویم واپس لے کے آ رہی ہے ٹھیک ہے جبکہ آپ کا یہ کیا ہے یہ ون وے ہے یہ ہمیشہ ٹیشو سے بلڈ کی طرف آئے گا ٹھیک ہے اور کوئی مطلب اس کا وہ نہیں ہے کہ یہ بلڈ سے باہر جا رہا ہوں نہیں یہ ہمیشہ ٹیشو سے بلڈ کی طرف آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لیمفیٹی سسٹم کلوز سسٹم ہوتا ہے لیف چینل کا اور یہ ہمیشہ ون وے ہوتا ہے ہمیشہ آپ کے ٹیشو سے آپ کی بلڈ ویسلز کی طرف آ رہا ہوتا ہے آپ کے سرکولیٹری سسٹم کی طرح پا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لیمف کیا ہوتا ہے پھر جو لیمف ہوتا ہے کلرلیس فلیوڈ جس کا کوئی کلر نہیں ہوتا اور جس کے اندر کیا پائے جاتے ہیں آپ کے منرلز ٹھیک ہے اور آپ کے بلڈ سیلز بلڈ سیلز میں صرف آپ کے وائٹ بلڈ سیلز پائے جاتے ہیں کیونکہ لیمف کہیں نہ کہیں آپ کے دیفنس میں بھی بڑا اہم کے دار ادا کرتا ہے تو وائٹ بلڈ سیلز آپ کا کیونکہ دیفنس سیسٹم ہے تو وہاں یہ ایک ایمپورٹن کے دار ادا کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی کمپوزیشن کی بات کریں تو بچوں یہ 98% وارٹر پر مجتمع ہوتا ہے اور 4% کس پر مجتمع ہوتا ہے سولیڈ پر ہوتا ہے سولیڈ میں وہی آپ کے بلڈ سیلز ہوتے ہیں بلڈ سیلز میں پھر آپ کے بلڈ کیا آ جاتے ہیں آپ کے وائٹ بلڈ سیلز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے آگے ہم چلتے ہیں اس کے فنکشن کی بات بہت سارے فنکشن ہیں آپ کی باڈی میں اس کے سب سے جو پہلا فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ بچوں جو پروٹین جب آپ کی ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہے چیزوں کی کاربان نیکسائیڈ کی تو کچھ پروٹین بھی باہر نکل جاتی ہے وہ پروٹین بیہر نکل جاتی تو وہ واپس نہیں آتی تو وہ اگر باہر نکل جاتی ٹیشو میں جمع ہونے لگ جائے تو پروٹین کر دیتی ہے تو جو پروٹین باہر نکل جاتی ہے کیونکہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے فریگمنٹ ہوتے ہیں پروٹین کے تو اس کو بھی واپس لیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ریٹرن آف تا پروٹین یعنی پروٹین جو آپ کے بلڈ سرکولیٹری سسٹم سے نکل کے آپ کے ٹیشو میں آگے یہ اس کو بھی واپس اس سسٹم کے ذریعے سرکولیٹری سسٹم میں ڈالا جاتا ہے اس کے بعد ریڈسٹیبیشن آف دا فلیوڈ دیکھو بچے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر آہستہ آہستہ فلیوڈ نکلتا رہے اور وہ ٹیشو میں جمع ہوتا رہے تو کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا فلیوڈ ڈیفیشنٹ ہو جائے گا آپ کا سرکولیٹری سسٹم میں اور وہاں ٹیشو میں جمع ہونے لگ جائے گا تو یہ ایک پروٹین کرے گا تو اس لیے یہ کیا کرتا ہے ریڈسٹیبیشن آف دا فلیوڈ کر دیتا ہے کہ جو فلیوڈ ٹیشو میں جمع ہو رہا ہے اس کو سرکولیٹری سسٹم میں ڈال دے گا اور اس طرح یہ ایک سسٹم چلتا رہے گا اس کے بعد دیکھیں تو آپ کے جو بتیریہ ہیں جو وائرسیز ہیں جو مطلب باقی جو جرمز ہیں ٹھیک ہے وہ اگر آپ کی باڈی میں آتے ہیں تو ان کو بھی یہ کیا کرتا ہے ریموو کر رہا ہوتا کیونکہ وہ ٹیشو میں آ جاتے ہیں آپ کے سیلز میں آ جاتے ہیں تو وہ وہاں سے یہ ریموو کر کے لے جاتا ہے اور ان کو کل کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کریں تو ہم آپ کے جو ٹیشو کی انٹیگریٹی ہے اس کو بھی یہ مینٹین رکھ رہا ہوتا ہے وہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر فلیوڈ ٹیشو میں جمع ہونا لگ جائے گا تو وہ اپنا آپ کو مینٹین نہیں رکھ پائے گا تو وہ خراب ہو جائے گا تو یہ اس کی انٹیگریٹی کو بھی کیا کر رہا ہوتا ہے مینٹین کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد فیٹ ابزارشن دیکھو بچے آپ کی جو انٹسٹائن ہے نا اس میں جو فیٹ ابزارب ہوتی ہے نا وہ کس ذریعے سے ہوتی ہے کہ وہ آپ کے جو ویلائی ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں وہ اس کو ابزارب کرتے ہیں تو فیٹ کو ابزارشن میں اس کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے آپ کی انٹسٹائن کے اندر نیمفیٹک سسٹم کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے لیمفوسائٹ ٹرانسپورٹ آپ کو بتائیں کہ آپ کی بوڈی میں دو ٹائپ کے لیمفوسائٹ ہوتے ہیں بی لیمفوسائٹ اور ٹی لیمفوسائٹ ان کی جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ٹی لیمفوسائٹ کی وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر کس میں کام آتے ہیں وہ آپ کے بکٹیریا کو کیل کرنے میں کام آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو اس کے فانکشنز अब हम बात कर लेते हैं lymph और intestinal fluid कौन सा होता है वो fluid जो आपके tissue से निकल जाता है ठीक है वो क्या कहलाता है intestinal fluid कहलाता है बच्चों ये भी color less होता है और इसकी और lymph की और आपके intestinal fluid इनकी जो composition है वो same same ऐसी होती है जैसी blood plasma की होते है क्योंकि ये भी blood से ही निकल रहा होता है लेकिन फरक का आजाता है कि plasma में protein content जादा होते हैं इन में जो protein content है वो क्या होते हैं same होते हैं बस ये इसमें difference है बाकी जोनों में same होता है अच्छा आगे देखें तो function of the lymph cell lymph cell का क्या function है आपकी body में डिफ्रेंट जगां पे ठीक है अल्ला ताला ने lymph cells बनाए हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं अब इनका क्याम एक तो यह homostatic जो mechanism हैना आपका उसको maintain कर रहा होता है मैंने कहाना इसमें minerals होते हैं salt वगरा होते हैं और आपका fluid होता है अब यह दोनों चीज़ें जरूरी हैं आपके homostasis को maintain करने के लिए ठीक है तो यह उन fat absorption का जो काम है वो lymphatic system की मदद से हो रहा होता है और यह बड़ा एक क्रिटिकल काम कर रहा होता है उनके absorption के लिए अब आ जाती है location of the lymph node lymph node की location क्या है देखो बचे आपने न यह अक्सर देखा भी होगा के गले हो जाते हैं यह सुना होगा ठीक है वह बेसिकली lymph node है जो swell कर जाते हैं तो इसी तरह यह आपकी body पे different जगां पे कहते हैं न लिंफ node पाया जाते हैं वह basically cluster of the lymph cell होते हैं ठीक है अगर कोई आपकी body infection होता है तो वह swell कर जाते हैं ठीक है तो easily pulpate आप कर सकते हो जिस तरह आगर हम बात करने दो चार तो common है यह आपके ठीक है गले के जो होते हैं सर्वाइकल के यह commonly उसके बाद एक्जीला में होते हैं आपके एक्जीलरी उसके बाद इंग्वाइनल लिजिन पे होते हैं इं नॉर्मल अपना function perform कर रहे होते हैं कि इसकी तरफ जो चीज आती हैं उनको filter करके आपके blood stream में डाल रहे होते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता को infection की वज़ा से यह filter नहीं कर पाते हैं और यह सवैल लोना शीर हो जाते हैं तो हम easily इनको क्या कर सकते हैं पलपेट कर सकते हैं अ� अच्छा defense में क्या आ जाता है phagocytosis आ जाती है ठीक है आपकी मतलब क्या करते हैं को बाहर का foreign particle आ गया तो उसको मारने में बड़ा एहम के दारदा कर रहे होते हैं और अगर हम बात करें हमेटोपाइस की तो बच्छे आपके जो white blood cells है ना जो मैंने अभी आपसे बताता है क एक B lymphocyte होते हैं दूसरे T lymphocyte होते हैं जो बच्छे T lymphocyte होते हैं वो आपकी maturation है ना जो उनकी वो कहां हो रही होती है आपके lymph node में हो रही होती है ठीक है तो इसलिए यह उनको mature करने में बड़ा एहम के दारदा कर रहे हैं मतलब उनको बनाने में blood cells के बनाने में बड़ा � के दारदा कर ले होते हैं तो इसलिए इनका एक function हमेटोपाइसीज लिए है ठीक है अज सब जो लेंगे system के related lymphatic system के लिए कोई भी question हो तो आप पूर सकते हैं ठीक है बच्छो thank you